اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنئر آج آپ لوگوں کا میں تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرنے لگی ہوں لیسن نمبر ایٹ چائنا's way to progress کا جس کی رائٹر کا نام ہے گلی ایزو سینیچنی اس کے دو لیکچر میں آپ لوگوں کو کر چکی ہوں جس میں پہلا لیکچر جو تھا وہ انٹرڈکشن تھا چائنا کے چائنا کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے اور بیک گراؤنڈ کے بعد جب 1949 میں چائنا نے چائنا پیپلز ریپبلک آف چائنا بنا یعنی انڈیپینڈنس حاصل کی اور اس کے جو مین لیڈر کا نام بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور ماؤز تنگ جس کے جو کمیونس لیڈر تھا جو اس پات پر بلیب کرتا تھا کہ ویلتھ اور پروپرٹیز کبھی بھی ایک ہاتھ یا چند ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو تمام لوگوں میں ایکولی ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ چائنا تقریباً سو سال یا ایک سنچری تک مغرب کے زیر حکومت رہا مغرب کے کنٹرول میں رہا مغرب کی کالونی بنا رہا اور مغربی قوام جس جس نے بھی ان پر حکمرانی کی انہوں نے ان کی یونیٹی کو ان کی ایکانومی کو ان کے کلچر کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جس کا نتیجہ سپلٹ ایکانومی سپلٹ پرسنیلٹی اور سپلٹ کلچر کی صورت میں نکلا جس نے ان چائنا کے لوگوں کی ترمیان ذہن بیماری شیزوفرینیا کو فروغ دیا اور پھر اس کے بعد جب یہ 1949 میں آزاد ہوا آزادی حاصل کرتے ہی اس نے تیز سرین رفتار سے ترقی شروع کی اور جب اس کی ترقی کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی جو پیپل آف ویسٹ تھے یا ویسٹر نیشن سین انہوں نے اپنا ایٹیچوٹ چائنا کے لیے تبدیل کیا اب موجودہ چائنا کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ دنیا کا تھرڈ لارجسٹ کانٹری ہے اور جتنے بھی ویسٹر کانٹریز ہیں یہ بار بار چائنا کے دوروں پر جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اپنے ڈیلیگیشنز بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے چائنا کی ترقی کے رازوں میں سے پہلی چیز جو پڑی وہ تھا کہ چائنا کا جو معاشی نظام ہے اس میں انہوں نے کیا ایکسپیرمنٹ کیا چائنا کا معاشی نظام جو تھا وہ مکمل طور پر ڈیفرنٹ تھا مغرب کے نظام سے اور انہوں نے مختلف قسم کی یعنی سوشل ایکسپیرمنٹ کیے اور ان سوشل ایکسپیرمنٹ میں انہوں نے سب سے پہلے جو کوشش کی وہ یہ کی کہ وہ جو پورا ایٹیچیوڈ ہے اپنے ذہنی یعنی جو ذہنی ان کا جو رویہ تھے ان کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے معاملات کو سرسری طور پر حل کرنے کی بجائے جتنے بھی پرابلم سے جو اب تک ایشیا کے ممالکوں اب تک خراب کی ہوئے ہیں اب تک سپوائل کی ہوئے ہیں اور ایشن کنٹری سے حل نہیں ہو پا رہے جن میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے یا خوراک کی کمی ہے یا خوراک میں ملاوٹ ہے یا پھر یہ ہے کہ شہروں کا پھیلاؤ شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے یا بے روزگاری ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے ہیوز لیسنس کا احساس ہے انہوں نے ان تمام پرابلمز کی جڑوں تک پہنچے اور جڑوں ان کی جو روڈ کاؤس تھا جس کے وجہ سے یہ سارے پرابلمز پھیل رہے تھے انہوں نے اس کو حل کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ملک سے ان پرابلمز کا خاتمہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا سیکنڈ پوائنٹ پڑھنے لگے ہیں اور اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے ایکزمپلری سوشل ایکسپاریمنٹ کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ڈی سینٹرالائزڈ اکانومی ڈی سینٹرالائزڈ اکانومی سب سے پہلے ہم اس کے سینونیمز دیکھ رہتے ہیں پہلا ورڈ جو ہی ہے آپ لوگ کا وہ ہے ڈی سینٹرالائز اب آپ دیکھیں سینٹرال کہتے ہیں مرکز کو مرکز یعنی کوئی چیز جو بلکل ایک جگہ ہو اکٹھی ہو مرکز میں ہو درمیان میں ہو جبکہ ڈی سینٹرالائزڈ کو ہم اس کے اپوسٹ مائنوں میں لیں گے یعنی بجائے اکٹھا یا ایک جگہ بات ایک نکتے میں ہونے کی بجائے اس کو ڈی سینٹرالائزڈ کر دیا یعنی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا تقسیم کر دیا اچھا یہ اب اس جس کا تعلق ہے کمیونیزم سے یہ کمیونیزم کیونکہ اس بات پر بلیب کرتے ہیں کہ ملکی پراپرٹی ملک کے ریسورسز ملک کے وسائل یا ملک کی جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ یہ سمیتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو کہ امیروں کو امیر تر بناتی ہے اور غریبوں کو غریب کر دی جاتی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اسی چیز پر فوکس کیا کہ ملک کی جو اکانومی تھی اس کو ڈی سینٹرالائزڈ کرنا یعنی اس کو ایک چگہ پر جمع کرنے کی بجائے برابر تقسیم کرنا اور یہ کام انہوں نے کیسے کیا یہ ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے یعنی میں ایکسپلینیشن کہنے سے پہلے آپ کو سنینمز بتا دیتی ہوں جو فرسٹ ورڈ ہے آپ لوگ کا وہ ہے ڈی سینٹرالائز ڈی سینٹرالائز کا میننگ ہے وسائل یا اختیارات کو تقسیم کر دینا یعنی بجائے ایک جگہ وسائل کو اکٹھا کرنے کے یا پھر اختیارات چند ہاتھوں میں دینے کے ان کو برابر برابر تقسیم کر دینا میننگ ہے ریجنالائز ڈیسٹریبیوشن آف پاور ریسارسز تو پیپل اینڈ ریجنز اس کے علاوہ اگلا ورڈ ہے گیگانٹک گیگانٹک مینن جائنٹ انارمس کالوسل یوج ایمنس یا پھر وس اچھا اب ہم نے یہ پڑھا ہے نا ڈی سینٹرالائز ڈی سینٹرالائز دونوں میننگ میں آئے گا یعنی مثال کے طور پر اب پاکستان کی ہم اگزامپل لیتے ہیں پاکستان میں ایک وفاقی حکومت ہے جہاں جو کہ کیپٹن میں اگزیسٹ کرتی ہے یعنی اسلام آباد میں اس کے علاوہ پانچ صوبے ہیں اور اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پر جو صوبے ہیں وہ وفاقی حکومت پر انحسار کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر انڈیپیننٹ نہیں ہے ایک لاؤ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا وفاقی حکومت پاس کرتی ہے تو جو پرمیسز ہوتے ہیں ان کو وہ چیزیں فالو کرنی پڑتی ہیں یا پھر جس طرح سے بجٹ پیش ہوتا ہے تو وفاق جو ہے وہ صوبوں کو ان کا حصہ تقسیم کرتا ہے صوبے اپنے جگہ پر انڈیپیننٹ نہیں ہے صوبوں کو اپنے وسائل کے لیے اپنے ایکانومی کے لیے اپنے معیشت کے لیے وہ وفاق پر انحسار کرنا پڑتا ہے چائنہ نے کیا کیا ہے ابھی میں ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گی لیکن چائنہ نے کیا کیا ہے چائنہ نے یہ کیا ہے کہ چائنہ کے جتنے بھی صوبے ہیں صوبوں کی تعداد بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اس نے ہر صوبے کو انڈیپیننٹ کر دیا ہے اب کسی کرائیسز کی صورت میں کسی جنگ کی صورت میں جو صوبے ہوں گے وہ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے وہ اپنی جگہ پر مکمل طور پر خود مختیار ہیں وہ خود تو اس حملے کا کوئی انویزن ہو جائے کوئی اٹیک ہو جائے کسی قسم کی کوئی فیمن آ جائے جیسے کہات آ جاتی ہیں کوئی سلاب آ جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے صوبے کی طرف یا کسی دوسری گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھے بلکہ وہ خود اپنے اوپر انحصار کرنا جانتا ہے کیونکہ اس نے اپنے وسائل کو اتنا ڈوالپ کر لیا ہے کہ اس کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکل اسی طریقے سے اختیارات کا معاملہ ہے اختیارات کو بھی انہوں نے تقسیم کیا ہے تو اسی کو ہم فردر ایکسپلین کر کے میں آپ لوگوں کو مزید بتاتی ہوں کہ دی سنٹرلائزڈ ایکانومی کو چائنہ کی ایکانومی دی سنٹرلائز انہوں نے کیسے کیا ہے دیکھا ایکینٹک چائنیز سوشل ایکسپیرمنٹ دس نوٹ آنلی کنسرن ایشیا ہائیور بردہ ویسٹو کہتے ہیں کہ یہ جو چین چین کا یہ جو عظیم معاشرتی تجربہ ہے اس کا تعلق صرف ایشیا سے ہی نہیں بلکہ مغرب سے بھی اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے بنتا ہے کیونکہ مغرب has always claimed to have found the final answer to the problems of men and civilization وہ کہتے ہیں کیونکہ مغرب کو ہمیشہ سے یہ ایک فخر رہا ہے وہ ہمیشہ اس بات پر حرور کرتے ہیں کہ جب بھی دیا انہوں نے معاشروں کے اور لوگوں کے مسائل کا حل دیا ہے لیکن جب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو ہم چائنہ جو کہ ایشیا کا ایک ملک ہے یہ پہلی دفعہ کامیاب ہوا ہے مکمل طریقے سے ان تمام تر مسائل کا ان تمام تر issues اور problems کو solve کرنے میں جو صرف ایشیا کے ہی problems نہیں بلکہ بہت سے western countries کے بھی problem رہے ہیں جی تو وہ کہتے ہیں کہ for years کئی سالوں تک چائنیز have been striving to make the world realize through their official interpreter and personal friend of Mao Mao سے مراد Mao سے تنگ educators know that there are other important things in life besides an increase in G&P اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے difference کیا ہے مغرب کی جب بات کرتے ہیں یا ہم دوسرے ایشیا کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کا جو main focus یا main task ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ G&P بڑھانا چاہتے ہیں اب G&P کیا ہے G&P stands for free words G&P G for G for ہم کہہ سکتے ہیں کہ gross and for national and P for production gross national production جس کا مطلب ہے مجموعی قومی پیداوار یعنی مغرب ممالک ہیں یا ایشین کانٹریز ہیں جو دوسرے غریب ایشین کانٹریز ہیں ان کا focus یہ ہوتا ہے کہ ہم مجموعی طور پر اپنی قومی پیداوار میں اضافہ کریں بس ان کا main issue یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم قومی پیداوار میں اضافہ کریں اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ چائنہ کے وزٹ پر تھے یا چائنہ کے اب چائنیز ظاہر ہے وہ انگریزوں سے یا کسی دوسرے لینگویج مالوں سے بات کرنے کے لیے ایک interpreter دھونگتے ہیں جو interpret کرتا ہے یعنی ایک قسم کا interpreter کا مطلب ہوتا ہے translator یعنی جو چائنیز کی کہی بات کو دوسروں کے زبان میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا official interpreter تھا وہ ایڈگر سنو تھا وہ موزے تنگ کا دوست بھی تھا وہ اس نے لوگوں کو یہ ایک میسج چائنہ کی طرف سے کہ چائنہ کہتا ہے کہ ویسے تو ویسٹ جو ہے وہ ہمارا یہ جو ہمارا معاشرطی تجربہ ہے اس کا تعلق ویسٹ سے بھی ہے کیونکہ ویسٹ نے ہمیش یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام تر انسان اور معاشروں کے مسائل ہیں اس کا حل اس کے پاس ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی ایشن کانٹریز ہیں یا ویسٹ کانٹریز ہیں ان کا زیادہ تر جو فوکس یہ زور ہوتا ہے کہ وہ قومی مجموعی پیدوار یا جی این پی بڑھانا چاہتے ہوتے ہیں آگے آپ دیکھیں پہلے میننگز دیکھ لیں آٹوموبائلز آٹوموبائلز کا مطلب ہے گاڑیاں ہارس لس کیریجز کار موٹرز وہیکلز بسز ٹرکس یا پھر جیپس نیکس وڈ ہے کوٹ کوٹ کہتے ہیں کسی کا کول دھورانا کسی کا کہہ ہوئے کو کسی کے کول کو دھورانا یا کسی کے کول کا حوالہ دینا تو میننگز ہیں سائٹ مینشن ریفرنس ٹو ایلیو ٹو نیکس وڈ نیون نیون مین روشن روشن چمکتے دمکتے لائٹ الیومنیت شائننگ برائٹ بریلینٹ ریڈینٹ این گلوئنگ نیکس وڈ سائن سائن مین علامات یا نشان سائن پوس نوٹس پلیکار بورس یا پھر مارکر نیکس وڈ ایگزارڈس ایمپورٹن مرڈ گلز ایگزارڈس ایگزارڈس مین کیا کہتے ہے کہ عبادی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقیل ہونا انتقال عبادی یا عبادی کی ہجرت میننگ ہے مس ڈیپارچر فلائٹ ویڈروائل یا پھر ایمیگریشن جی آگے آپ دیکھو چائنیز موڈل کن نوٹ بی اینالائز ایک آگرڈنگ ڈو ایس ڈیفرینس فرم دی ویسٹر سسٹم وہ کہتے ہیں چائنیز کے موڈل کو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے اینالائز نہیں کر سکتے یعنی چائنیز کا جو اقتصادی نظام ہے یا مشرطی نظام ہے اس کا تجزیہ اس کے مغربی ممالک سے جو فرق ہے اس کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم ایک طرف مغربی نظام رکھ لیں اور دوسری طرف ہم ویسٹن نظام رکھ لیں کہ اقتصادی نظام یا ایکنومک سسٹم ہے اور ہم دونوں کا کمپیرزن کرنے کے بعد ہم بتائیں کہ یہ چائنہ کا فرق ہے ان دونوں کے تریمیان ایسے دونوں سسٹم کو سامنے رکھ ہم ان کا فرق نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں چائنہ کا ایکنومک سسٹم میں وہ بلکل ایک دیفرنٹ چیز ہے وہ کیسے دیفرنٹ ہے بکا اٹرلی دیفرنٹ اپروچ کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو مکمل طور پر ایک دیفرنٹ اپروچ جو انداز فکر ہے وہ اپنانا ہوگا چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے مکمل طور پر اپنے لوگوں کو بدلا اپنی نئی دنیا اور اپنا ایک نیا انسان جو ہے وہ اس نے بنایا پیدا کیا اب نیا انسان بنانے کا کیا مطلب ہے جب آپ کسی شخص کی سوچ کو مکمل طور پر تبدیل کر کر رکھ دیتے ہیں تو وہ شخص ایک نیا انسان بن جاتا ہے تو بیسکل انہوں نے اپنے افراد کی سوچ کو تبدیل کیا انہوں نے ان کے رویوں کو اور ان کے ایٹیچیوڈ کو چینج کیا اور ان کو نیا انسان بنا دیا سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ چائنہ کے شہروں میں اگر آپ چلے جائیں تو چائنہ کی شہروں لٹتی ہی نظر نہیں آئیں جس طرح سے ہم ایک بیک ورگ کنٹری ہیں ہم ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہیں لیکن ہم اگر باہر نکلیں تو ہماری روڈ جو ہیں وہ ایسا لگے گا شاید کوئی بہت امیر ملک ہیں ہم کیونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ کارز ہیں جو شاید چائنہ جو اتنا امیر ملک ہے اس میں وہاں پر اتنی کارز کا تصور نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑیوں کا نہ ہونا یہ نہیں ہے کہ چائنہ کوئی پسپانتا ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ اب بھی نہیں خریدنا چاہ رہا اور بعد میں گاڑیاں لے لیں گے بچ آ بچ ریجیکشن ان کے پاس یہ گاڑیاں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ یہ گاڑیاں لینے ہی نہیں چاہتے انہوں نے گاڑیوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں گاڑیاں نہیں چاہیے اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ یہ الفاظ کس کے ہیں یہ رابر گلین کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو در حقیقت انہوں نے آٹو موبائلز کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ چائنہ میں چائنہ میں آپ چمکتے دمکتے یہ دیکھیں چائنہ چمکتے دمکتے اشتہاری تختے جگہ جگہ پر جو لگے ہوتے ہیں ہم جیسے ملک میں بھی آپ کو نظر نہیں آتے اس کے علاوہ ہر شخص کے تین جنون ہوتے ہیں تین چیزیں اس کو چاہی ہوتی ہیں تین چیزیں کیا ہوتی ہیں مانی یعنی پیسہ الکوہل یعنی کسی بھی قسم کا کوئی نشہ اور تین چیزیں سیکس یعنی مطلب کوئی شخص امیر ہو جائے یا کوئی عورت یا مرد ہم کہہ سکتے کہ اس کو فورا یہ پڑ جاتی ہے کہ مطلب وہ شادی کر لیں یا ان کو اس چیز کی پر اور پلیٹیکل کنٹرول اوور دی میسز نوٹ اونلی سٹوپ سٹی ایکزارڈس دیپارچر ایکزارڈس مین دیپارچر فرم دی کانٹری سائیڈ اور ایک اور چیز انہوں نے سیاسی طور پر مکمل طور پر اس جس کو کنٹرول کیا ہے کہ شہری آبادی دیہاد کی طرف نہیں جائے گی اور دیہاتی آبادی شہر کی طرف موم نہیں کرے گی وہ انہوں نے اپنی آبادی کو جہاں جس جگہ ہیں اس جگہ پر انہوں نے ان کو سٹوپ کیا ہے ان کی آبادی کے انخلاق کو رکھا ہے دیہاتی علاقے سے شہر کی طرف جانے سے بلکہ کسی حد تک انہوں نے اس کم سے کم کیا جا سکے یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ چائنہ آبادی کے لئے بہت بڑا ملک ہے لیکن انہوں نے اپنے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت سارے سٹیپس لیے ہیں ان میں دو سٹیپس بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ چیز کہ شہروں کی آبادی بڑھنے نہ پائے دو ایک تو آپ کو بتائے کہ ہماری طرف بھی کسی کے آت میں چند پیس زیادہ آجائے ان کی یہ خوش شوتی ہے کہ ہم شہر کی طرف موو کر جائیں یا اور بھی کئی بہانے مل جاتے ہیں شہر کی طرف شفٹ ہونے کے لیکنے چائنہ میں کسان یا دہکان کو کہتے ہیں یعنی کہ سمال فارمر اگریکلچرل ورکر یا پھر رسٹک نیکسٹ فلائٹ فلائٹ کہتے ہیں انتقال آبادی آبادی کی منتقلی فلین رننگ آوی دیپارچر ہیسٹی دیپارچر ایکزی یا ایکزار نیکس ورڈ اس انتنسیو انتنسیو مین اتیاد توجہ ہوشیاری alertness care carefulness اور attention نیکس ورڈ is upset کہتے ہیں پریشان کرنا خراب کرنا جی disturb throw into disorder یا confusion disorganize اور disarrange نیکس ورڈ is balance balance mean توازن ایکلیو بریم ایون نیس سیمیتری پیریٹی ایکویٹی اور یونیفارمیٹی نیکس ورڈ is deprived کہتے ہیں کسی کو کسی جیسے محروم کر دینا اس کو اس سے چھین لینا لیکن محرومی یا کمی urbanize کہتے ہیں شہر میں رہائش اکتیار کرنا cd5 shift in cities یا develop in cities نیکس ورڈ is incorporate اس کا مطلب ہے buying گھل مل جانا meanings are merge blend mix amalgamate combine unit integrate اور unify جی نیکس بھی meaning آپ دیکھیں flee میں نے flee فرار ہونا ہجرت کرنا یہ میں نے بتا دیا run run away speed take flight take to flight make a quick exit next word is oriented oriented mean اشارہ کرنا علامت ہونا directed pointing towards sign posted اور آگے آپ دیکھیں وہ ہے جی کیا ورد ہے cultural revolution cultural revolution یہ ایک cultural یا سکاپتی انقلاب آیا تھا ایک تحریک تھی جو کہ آئی تھی انیس سو سر سر سلے کی انیس سو چھتر کے درمیان اس کی بھی تھوڑا سا آپ یعنی مکمل طور پر کلٹرل میں کیا انقلاب بولائے تھے اپنے کمبر سم کہتے ہیں تکلیف تے یا نام وافق کو unmanageable burdensome یا inconvenient next word is bureaucracy bureaucracy کہتے ہیں عالی افسران کو bureaucracy جس کو آفسر شاہی بھی کہا جاتا ہے جو انتظامی افسران یا انتظامی ہوتی ہے جیسے کرسی بھی کہا جاتا ہے انترپرائز کا مطلب ہوتا ہے صانت یا کاربار وغیرہ بیزنس یا انڈسٹری next word ہے subsist mean زندہ رہنا گزارہ کرنا be in existence exist be alive live یا survive next word is in the event of کی صورت میں یعنی اس طرح کی صورت میں if in the case of آگے بھی ہیں دو words invade invade mean حملہ کرنا طوفانی حملہ march into storm attack assault یا parade next word ہے drown drown کہتے ہیں جوب جانا drenched planched dipped dug اور immersed ہاں جی وہ کہتے ہیں آگے in the year 2000 China will still be a powerful agricultural country a powerful agricultural and peasant country for its modernization will have occurred without a flight from fields which is the price paid by the west اب یہ ایسے بہت پرانا لکھا ہوا ہے لیکن اگر اب بھی 2020 چل رہا ہے تو ہم یہ دعوی سن 2000 کا کیا گیا تا سن 2000 تک China جو ہے وہ remain agricultural country رہے گا وہ دعوی ابھی تک بھی بلکر صحیح ہے اور اس میں کوئی شاک نہیں کہ 2030 میں بھی China ایک powerful agricultural country ہے ابھی بھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ in the year 2000 جیسے انہوں نے دعوی یعنی سن 2000 میں بھی اس ایسے کے کارڈنگ سن 2000 میں بھی انہوں نے یہ دعوی کیا کہ China ایک powerful قسم کا اگری یعنی ایک مضبوط قسم کا ذرائی ملک ہوگا اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں China نے جدت حاصل کی ہے China ایک مورڈن کنٹری بنا ہے اس کوسٹ پہ نہیں کہ اس کے جو کسان ہیں وہ اپنے کھیتوں سے فرار حاصل کر کے اور شہروں میں شفٹ ہو جائیں جب کہ یہ فرق ہے China میں اور مغرب میں مغرب میں کسان نے اپنے ابائی وطن چائنہ کے کسان نے اپنے ابائی علاقوں کو نہیں چھوڑا اور وہاں رہتے رہتے انہوں نے مورڈن بنایا ہے اب میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا تھا کہ اگری کلچرل کمیون سے کیا مراد ہے کمیون علاقہ یا اقائی کو بولتے ہیں زرائی علاقے اگری کلچرل کمیون کا مطلب جیسے ہم اپنے میں اگر میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں تو ہم اپنی کانٹری کی دے سکتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں مختلف دہات گاؤں یا چکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مطلب جو زرائی علاقے ہوتے ہیں بالکل یعنی جو ہوتا ہے زرائی انتظامی علاقہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کمیون یہ پورا ایک سسٹم ہے یعنی کوئی ایک کمیون نہیں ہے بہت سارے کمیون ہوتے ہیں ان کو نمبر دی جاتے ہوں گے جو بھی آگے ایک کمیون آگے پھر مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کمیون سے جو نیچے ہوتا ہے اس کی سب ڈیویجن ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے پرڈکشن بریگیٹس بریگیٹس کہتے ہیں گروپس کو یعنی پرڈکشن والے یعنی پرڈکشن کہتے ہیں پیدوار کو گروپس یعنی پیدوار کے جو گروہ حصے بنائے جاتے ہیں پرڈکشن بریگیٹس یعنی حصے بنائے جاتے ہیں اور اس سے بھی نیچے جو حصہ ہوتے وہ مزید تیمز کہلاتا ہے یعنی ایک اگریکلچر کمیون کا نیچے سب بی این میں پرڈکشن بریگیٹ آتا ہے اور اس سے چھوٹا جو حصہ ہوتے وہ تیمز کہلاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر یہاں کی آبادی ہے پیزن کی آبادی کسانوں کی آبادی وہ اپنے جگہ پر ٹھیکے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے روایتی intensive کہتے ہیں ہارڈ قسم کی لیبر یعنی محنت کو جاری رکھا ہوا ہے ایگری کلچرل میکنائزیشن ایگری کلچرل میکنائزیشن ایس سوری بچو تھوڑا س میں آپ کو ایگری کلچرل میکنائزیشن ایس بین انٹریڈیوز آہ وید کونسیجری بل کوشن وہ کہتے ہیں کہ بہت احتیاط کے ساتھ بہت محتاط طریقے سے جو مشینوں کا استعمال بھی اب کافی حد تک جو ہے متعارف کلا دیا گیا ہے چین میں سو ایس تو آوائی دا اپسیٹنگ دا بیلنس تاکہ جو توازن ہے اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو سکتے ہیں یعنی وہاں پر یہ سوچیں کہ انہوں نے امیر ہونے باوجود انہوں نے موڈرن ہونے کے باوجود انہوں نے اس چیز کے باوجود وہ ہر طرح کی مشینری کو فورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کوشش کیا ہے کہ ٹرائیڈیشنل طریقے سے اپنے کھیتوں پر محنت کی جائے انہوں نے بہت محتاط طریقے سے مشینوں کا استعمال متعارف کرایا ہے لیکن اس طرح نہیں کہ سارا جو سسٹم میں وہ ایم بیلنس ہو جائے اب مشینوں سے سسٹم کیسے ایم بیلنس ہوتا ہے مشینیں آپ کو پتہ ہے مشینیں ریپلیس کر دیتی ہیں انسانوں کو پھر بہت سار لوگ بیروزگار ہو جاتے ہیں جب مشینوں کی جگہ جب مشینیں کام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کام کریں جس کی بجان سے دیہاتی لاکھوں میں بیروزگار ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے بڑے مہتات انداز مشینوں کو جو ہے وہ انٹرڈیوز کرائے ہے but the essential point of the matter is that the agricultural laborer though possibly deprived of farming machinery must not and does not want to be urbanized but is instead kept on the spot and incorporated in the local small industries لیکن وہ کہتے ہیں سب سے اہم ترین اور بنیادی بات اس سارے سسٹم کی یہ ہے کہ چائنا کا مزدور ہے اگرچہ اس کے پاس جو farming machinery ہے وہ محروم ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن ایسے تبدیل ہوا ہے کہ اب وہ urbanized یعنی وہ شہروں میں بسنا نہیں چاہتے بلکہ اس کی بجائے kept on the support وہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں ان incorporated کا مرتبہ بے ان کو پھر استعمال کیا جاتا ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے شامل کیا جاتا ہے ان the local small industry یعنی انہوں نے پھر ہر agriculture commune میں زراعت کے علاوہ چھوٹے چھوٹی small industries بھی لگائی ہوئے ہیں کہ جو ورکر وہاں سے کام سے فارغ ہو جائے تو وہ پھر ان small industries میں چھوٹے small industries small local industries کے چھوٹے units ہیں ان میں ان کو شامل کیا جاتا ہے وہاں ان کو کام کروائے جاتا ہے وہ شہروں کی طرف نہیں بھاگتا کیونکہ ان دوسرین روڈ پاس سر ا ٹیکنیکل اورینٹی اگری کلچرل اور دی سینٹرلائز اندسٹری وہ نہیں بھاگتا کیونکہ ٹیکنیکل انہوں نے ٹیکنیکی بیہا سے جو ترقی کی شہرہ ہے انہوں نے ایسے بنائی ہے ایسے ترطیب دی ہے کہ جو کہ ان کے جو زراعت والے کمیونز ہیں جادیہات علاقے ہیں وہاں تک وہاں کی انڈسٹری اور مضبوط ہیں اور ان کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ایکنومک ڈی سینٹرلائزیشن which is perhaps the most important step in چائنا 's domestic policy چینیز domestic policy since the great proletarian cultural revolution has freed china from a traditionally cumbersome bureaucracy and developed the local enterprise to the greatest possible degree of independence وہ کہتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوئے ایک تو یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں پر ہے وہ independent بھی ہو گیا ہے وہ امیر بھی ہو گیا ہے اس کو share جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو سہولیت شہر والوں کو اثر ہے وہ ان کو دہاتوں تک پروائیڈ کی جا رہی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے دوسرا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے بیورکریسی جو ہوتی ہے ایک قسم کی بادشاہ بن کر لوگوں پر حکمران کرنے کے لئے موجود ہوتی ہے اس طرح کی بوجل بیورکریسی ہے چائنہ میں وہ موجود نہیں ہے چائنہ کے لوگوں کو نجات مل گئی ہے اور یہ کم کب ہوا ہے جو عظیم کلچرل ریولویشن وہاں پر ہوئی ہے اس کے بعد ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک تو بیورکریسی ختم ہوئی ہے اور اس کے علاوہ وہاں انہوں نے فروغ دیا ہے مقامی کاروباری داروں کو اور یہ مقامی کاروباری داروں کو انہوں نے کوشش کیا ہے کہ مکمل پر خود مختیاری دی جائے میں نے بتایا تھا نا کہ چائنہ کی کافی ساری صوبے ہیں یعنی ٹوٹل جو صوبوں کی تعداد ہے وہ ہے ٹوئنٹی سیکس اور چھویس کے چھویس چائنہ کے صوبے جو از مچ از 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 سبزیس سبزیسٹ آن دیر آن ان دی ایوینٹ آف وار اور یہ سارے صوبے اپنی جگہ پر مکمل طور پر خود مختیار ہیں دونوں لحاظ سے ایکانومی کے لحاظ سے بھی اپنی اپنی زراعت کے لحاظ سے بھی زری پروڈکشن کے لحاظ سے بھی اور اپنے جس کو کہتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی مکمل طور پر خود مختیار ہیں اگرچہ یہ دوسرے سے کم از کم بھی ہو تو 4400 یعنی 400 کلومیٹر ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں کے فاصلے پر ہیں لیکن لیکن وہ پھر بھی گزارہ ہو سکتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر گزارہ کر سکتے ہیں جنگ کی صورت میں جنگ بوڈی انویڈنگ دا کانٹری وڈلیٹرلی بھی جون اندو تسی اور کوئی شخص کوئی کوئی حکومات کوئی ملک اگر چائنہ پر حملے کرنے کا سوچے گا بھی تو وہ حقیقت جس کو کہتے ہے کہ وہ وہاں جا کر غرق ہو جائے گا یہ آپ لوگ کے ایکسپلینیشن تھی لیکن آپ questions زیادہ نہیں میں اسے ریلیٹیڈ آپ کو سرپ ڈو قیسٹن کراؤں گی ایک ایک question ہم نے ڈسکرز چائنیز اگری کلچرل سسٹم یہ بہت ایمپارٹن question ہے in china اگری کلچرل لیند has been divided into small sectors چھوٹے چھوٹے علاقوں میں سیکٹرز میں ڈیوائید کی گئی گئی اگری کلچرل جو زمینے ہیں known as communes یا agricultural communes these communes are further divided into production brigades the chinese still carry on اور ایک اور word کا اضافہ کریں these agricultural communes are further divided into production brigades and teams the chinese still carry on their traditional labor along with more agricultural machine ڈی بلکہ اس میں یہ sentence بھی آس کر سکتے ہیں کہ china has introduced agricultural machinery with great caution یعنی بڑی مہتار طریقے سے انہوں نے agricultural machinery اس کو introduce کر رہے ہیں اور آگلا question ہے how does china rely on its own resources china relies on its own resources by using all the sorts of products and machines prepared in china یعنی china مکمل طور پر خود ان سار چائنا کے سارے صوبے خود ان سار ہے چائنا ایک ایک agriculture کیمیون خود ان سار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ china اپنے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے china اپنی product سے استعمال کرتا ہے اپنی machines جو چائنا میں ہی پیدا کی جاتی ہیں وہ استعمال کرتا ہے ہم لوگ کہیں ہم مارکی چاہیں گے غیر ملک سامان ہمیں دکھائیں غیر ملک ہمیں بیگ ہمیں بیگ چاہیں ہم لوگ میار بہت انچ آئے ہم یہ ٹرائے نہیں کرتے کہ ہم اپنے means کے اندر گزار رکھیں اپنے وسائل میں کریں لیکن china نے یہی تو بات ہے جس کو کہتے ہے چینہ نے روڈ کو پکڑ آئے چینہ نے جو چیزیں مسائل کی جڑ ہیں انہوں نے اس چیز کو ختم کیا ہے انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو باہر کی بنی ہوئی تھی ہم ہمارے ٹی وی چینل پر ہم ہر ٹائم ایڈوٹائزمنٹ دیکھتے ہم باہر نکلتے جگہ جگہ پر ہمیں بڑے بڑے کمرشل کے سائن نظر آتے ہیں فلانی چیز لے لیں یہ چیز اچھی ہے ایسے سے بال اچھے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں چائنہ میں نہیں ہے چائنہ میں اس رنگ کوئی اٹریکشن کے لیے آگے میں آپ لوگ بتاؤ گے کہ چائنہ کی عورت بیوٹی پرڈکٹس بھی ایون یوز نہیں کرتی وہاں پر مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے مرد بھی کام کرتے عورت بھی کام کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھو گے کہ سرچ پرڈکٹس اور مشین آر ایزلی آویلی پر دیار چیپر دیانتہ فورن مشین اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی مشین ایک تو آسانی سے آبیلی بھی ہوتی ہیں اور دوسری یہ غیر ملکی مشین کی نسبت سستی بھی ہوتی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے چائنہ نے اپنے وسائل پر یعنی یہ وہ بات ہیں جس کی وجہ سے کہ چائنہ صرف اپنے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے ٹھیک گلز می دیر سٹوڈنٹ اس آبی سوری 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 اس آبی لیسن آبی لیکشن آبی تو انشاءاللہ لیکن ابھی آپ لوگ کا لیسن جاری ہے ہم انشاءاللہ اس کو چلے گا امید آپ لوگ سمجھ آ رہی ہوگی اپنی